مدد حاج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عراق میں عید نوروز کیسے منائی جاتی ہے عید نوروز کو عراق میں کیا کہتے ہیں عید نوروز کو عراق میں یوم دخول کہتے ہیں یوم دخول کے اوپر یہ جو جوم دخول ہے یہ کیا ہے اور عراق میں کیسے منائی جاتا ہے کیا دن ہوتا ہے اور مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کہاں پر ہے ان کی زیارت پوہ امام جعفر صادق کا مولا امام زمانہ سے جو منصوب عبادی اسلام ان سب کی زیارت ویڈیو کو آخر میں دیکھئے گا میں آپ کے ساتھ شاکر علی بھی نجفی جس نے ویڈیو کو سسکرائب نہیں کیا ضرور کیے گا میری آنے والی سب ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں جب ضرور دیکھئے گا کہ عراق میں عید نوروز کیسے مناتے ہیں محمد و علی محمد اس وقت ہم وادی اسلام میں موجود ہیں جہاں پر وادی اسلام کا دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہیں اور آج عید نوروز ہے اور عراق میں عید نوروز کو کیا کہا جاتا ہے شاید ہی آج سے پہلے یہ نام آپ نے سنا ہو میں آپ کو بتاتا ہوں عراق میں عید نوروز یوم الدخول کہتے ہیں اچھا ان کا کیا کام ہوتا ہے یوم الدخول یہ کیا ہوتا ہے جی وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے جا رہا ہوں کہ یہ لوگ یوم الدخول پہ قبرستان کی طرف جاتے ہیں یعنی اپنے کے بزرگوں جو انتقال کر گیا جو بھی عزیز آقارب اور خصوصاً اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں وہاں پہ فاتح پڑھتے ہیں لنگوں نے نیاز کرتے ہیں اور آج جو ہے لوگ ڈاؤن جو تھا مگر انہوں نے ختم کر دیا کیونکہ لوگ جو ہے کافی عرصے سے اپنے گھروں میں رہ رہے کر ٹنگ آ گئے تھے تو لوگ جو ہے نکل پڑھ ہیں وادی اسلام کی طرف دنیا کا سب سے بڑا قبرستان جو مولا علی علیہ السلام کے بلکہ ساہے میں جو قبرستان جہاں پہ ستر ازار سے زیادہ امبیاؤں کی خبور ہیں تو یہاں پہ پورے عراق سے جو ہیں زائرین آتے ہیں اپنے بذرگوں کی اپنے عزید وعکارہوں کی قبروں پہ تو ہم بھی جاتے ہیں میرا دوست ابو عدی حل جبوری اور میرے پڑوسی ان کی قبریں ہیں یہاں پر تو آپ کو دکھاتے ہیں وادی اسلام کا ایک خوبصورت نظارہ جس میں آپ دیکھ کے یقیناً خوش ہو جائیں گے اور بہت ہی رش ہے پوری ہر جگہوں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں سامنے مقام امام زمانہ ہے اس مسجد کے پیچھے مسجد ہونے کہتے ہیں یہ مقبرہ یہ ہے مسجد کی طرح بنا ہوا ہے تو بہت ہی زیادہ یہاں پر رش ہوتی ہے اتنوں بڑا وادی اسلام قبرستان ہیں یہاں پر جو ہے اید نوروز جو ہے جسے نوروز کہا جاتا ہے یہ نیا دن جو ہے اسے کہا جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں اس دن پہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی حضرت نو کی گشتی جو ہے ان کی بھی زمین پہ آئی تھی عذاب ختم ہوا اور اس دن زمین اور آسمان جو ہیں وہ ان کو تخلیق میں پیدا کیا گیا اور ہر نبیوں اور انبیاؤں کی جو ہے اس دن جو ہے دعا قبول ہوئی ہے تو یہ دعا کے مستجاب کا دن ہے اور اید نوروز بھی کلاتے ہیں بہت ساری برکتیں ہیں جو ہر ملک کو جو اسلامی ہیں کلچر رکھتے ہیں مومنین و مومنات اپنے اپنے طریقے سے مناتے ہیں افغانستان اپنے طریقے سے ہندوستان اپنے طریقے سے پاکستان اپنے طریقے سے اور ہم تو چھوٹے جب ہوتے تھے تو اید نوروز پہ ایک دوسرے کو پانی پھیکتے تھے اور اپنا ہی ایک احساب خوشی مناتے تھے ایران میں جو ہے وہ اپنے گھروں میں نہیں رہتے ہیں مومنین گھر میں رہنا نہو سچ سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے گھر سے پاہر چلے جاتے ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ان چیزوں سے مگر ان کا ایک عقیدہ ہے ایک اپنا طریقہ ہے رسم رواج ہے اسی طرح ایراک میں بھی جو ہے ایک رسم رواج وہ یہ ہے کہ مومنین جو ہے قبرستان کی طرح متوجہ ہوتے ہیں لنگر نیاز بانٹھتے ہیں اور پہلے دن قبرستان ہم دوسرے دن سہر اور تفریح کرتے ہیں اور عید کا دن جس طرح ہوتا ہے ویسے ہی منائے جاتا ہے تو میں جو ہے آج اپنے دوست کی قبر پہ آیا ہوں یومی دخول اسے کہا جاتا ہے جہاں پر سال میں ایک خاص دن یعنی کوئی اسے شخص نہیں ہوگا کہ ایراک میں تو وہ ایراک میں رہتا ہو اور اپنے مرہومین کی قبروں پہ نہیں جائے تو سارے جتنے بھی جائیں قبرستان جو بڑے ہیں ایراک میں سب سے زیادہ قبرستان جو ہے بڑھا سب سے وہ وادی سلام اس کے بعد وادی ہو سرے ہیں جہاں پر لاکھوں کروڑوں کبور ہیں اور یہاں پر ایک قبر کے اوپر نیچے قبر یعنی ہزاروں قبریں نیچے ہوتی ہیں ایک قبر کے نیچے پھر قبر کے نیچے قبر قبر کے نیچے یہ سلسلہ ہوتا ہے یعنی ایک قبر کے اوپر میں ہزاروں جو ہیں وہ بہت کم کے کے گیاں لاکھوں اور کروڑوں کی کہیں کیونکہ حضرت آدم کی قبر بھی یہاں پر ہیں حضرت نو کی قبر حضرت اود حضرت صالح اور ستر انزار انبیاؤں میں ایک پول کے مطابق تو یہاں پہ میرا دوست ہے اب عدی الجبوری یہ میرا دوست ہے انہوں نے بہت بڑا خیال کیا تھا اس کو کینسر ہوا تھا پھر اسی حالت ہو گئی تھی بلکل خراب تو میلیں مولا کے روزے پہ امیر کائنات کے روزے پہ جا کے ان کے لئے عریضہ پیش کی مولا میرا دوست سخت بیمار ہے جب میں عراق میں آیا تھا تو گھر لیا تھا تو سب سے پہلے اس نے مجھے چاہ پلائی اور پھر عزت دی اور اتنا خیال کیا اور اتنے ساتھ عرصہ رہے رمضان کے وقت پوری پوری رات جاگنا بیٹھنا کرنا بہت ہی پیارے شخص اس کے لئے فاتحہ ضرور پڑی گا اچانک پھر اس کو کینسر ہوا کینسر کے بالکل آخری سٹیج پر میں مولا حسن کے چشمے پہ ان کو لے کے گیا پھر اللہ کے کرم سے ڈیٹھ سال بالکل صحیح رہا پھر اچانک ان کو دھورہ پڑا کیا اس طرح وفات پا گئے اور اسی طرح ان کے بھی دوسرے بھی داماد وہ بھی انتقال کر چکے تو میرا جو وزی اسلام میں عزیز اکارب جو ہیں پاکستان کے مومنین کے علاوہ ایک سیدہ تاہرہ ہے جنہوں نے ایک رات مجھے پہلے میں نے جب ان کو درس دیا زائرین کو تو انہوں نے کہا بیٹا تم میرے بیٹے ہو میرے بیٹے کینیڈا میں اور پتہ نہیں کہاں پر ہے تو وہ میرے بیٹے نہیں ہیں نام کے بیٹے ہیں خدا ان کو ہدایت دے دنیا میں لگو ہیں میں تنہا ماں ہوں پروفیسر ہوں میں تمہیں بیٹا کہہ سکتی ہوں میں نے کہا جی ہمیں مجھے کہہ سکتی ہیں آپ تو وہ یہ جملہ کہنے کے بعد وضو کرنے گئی اور اپنے کچھ وسیعتیں مجھے کہیں پتہ نہیں کیا شام سے وہ لٹی تھی میرے خیال سے یہ دوہزار گیارہ کی بات ہے یا دس کی بات ہے یا اس طرح کچھ تو پھر یہ ہوا کہ وہ مومنہ جو ہیں وضو کرنے گئی اور پھر وہاں پہ انتقال ہو گئی پاکستان جانا تھا ان کو اسی رات وہ انتقال کر گئی یہاں پہ اپنے ہاتھوں سے میں انہوں کی دتھوین کی اور قبر میں ہوتارا اور پھر میں نے اس کو کہا ماں تم نے مجھے بیٹا کہا ہے اب یہ بیٹا تیرا حق ادا کرے گا جب بھی اتواد اسلام آئے گا تجھ پہ فاتحہ پڑے گا تو ان کے بیٹے کبھی زندگی میں انہوں نے پوچھا بھی نہیں اس کی قبر میرے علاوہ کسی کو پہ پتا نہیں ہے صرف میں ہی جاتا ہوں ان کی قبر پہ تو برحال یہ سلسلہ ہے میں آپ کو جو بتا رہا تھا تو آج ہوں میں دخول کے بارے میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے شاید آپ کو پتا ہوں کہ عید نوروز اور یوم الدخول یعنی کبور پہ جانا ہوتا اور پہ سیروت افریقا اور مختلف شہر والے مختلف قبیل والے مختلف اپنے اندازتے ہیں تو میں اپنے دوست حاج بشارت میں پولتا ہوں سلام علاوكم بشار سلام شیخی شونکتے ہیں انشاءاللہ یہ یوم الدخول اے 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 شنو یوم الدخول یعنی شنو يفعلون هذا اليوم ہم سمو دخول دنیا یعنی شون انتے موسم نشتے الى صیف یعنی شنو دخول دنیا یعنی شنو دخول دنیا یعنی شنو دخول دنیا اے 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 یعنی شنو دخول یعنی شنو دخول اس کے لئے ہم کہتے ہیں اس کو کیونکہ یہ سردی سے ختم ہوکے گرمیوں کی طرف جاتا ہے اور پہلا خوبصورا منظر ہوتا ہے دن ہوتا ہے تو یہ دن تبدیل ہونے کے وجہ سے بس کو یوم الدخول کہا جاتا ہے مادا تفعلون هذا اليوم قبل دخول یوم یعنی تقالید الشیعی یعنی تقالید الجنوب یعنی كیث يعنی نعم اللی یعنی السمچه نعم یقرعالیہ یعنی یعنی قبل یعنی الاتتقل دنیا بیون نعم نعلیونها بالبیبان عالشبابی اے و اكل اص اشی ساوا يجب صاینا یخلیتشاكلیت وشمع اے صاینا نعم و اكل اصشی ساوا يقرعالیہ نعم اطمی موکب کاریم ایل بیگ کا خادم زائرین کی خدمت کرتا تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس دن میں ہم جو ہے اپنے گھروں میں جو ہے چکلٹ وغیرہ جو ہے وہ اس کے لیے اس کی بہت بڑی یعنی وہ کسی برطن میں رکھتے ہیں لوگوں کو کھلاتے ہیں اور پھر آج کے دن جو مچھلی ہوتی ہے ان کو گھر پہ ٹانگتے ہیں اور اس کے اوپر نظر کرتے ہیں اس کے اوپر آیتیں وغیرہ پڑھ کر نظر کر کر مومنین کو کھلاتے ہیں کرتے ہیں یا اس کو ٹانگ لیتے ہیں روازے پر نوست کو حسن کی اثر مذرم رواج ہے یا پھر جو باغلہ جو کہ لوگیاں بڑی ہوتی ہے اس کو سات دانے اپنے تقیقے نکیے رکھتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں عراق کے یہاں پہ جو لوگ کرتے ہیں ان کی رسم رواج آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے پہلے شاید ہی آپ کو اید نوروز پہ اس طرح کسی نے بتا ہے آپ کو اید نوروز پہ تو بتا نہیں سین سے سات چیزیں رکھنی ہوتی ہیں ایران میں اس طرح کچھ ہوتا ہے تو میں ایران میں بھی تقریباً ڈائی سال وہاں پہ رہا ہوں وہاں پہ بھی دیکھائی نوروز پہ گھر پہ نہیں رہتے ہیں مگر ایران کی رسم رواج آج سے پہلے شاید ہی آپ کو پتا ہو تو گھروں میں اس طرح کی چوکلیٹ وغیرہ یا اس طرح خوضرواد یعنی سبزی وغیرہ اس طرح رکھتے ہیں کرتے ہیں اور یہی دن مناتے ہیں ہی چیزیں رواج آج میں گھر stretch رواج آج جوہعمmetros ٹھیک نہیں اس دن سے پہلے رغی تکھائیں کہ ان میں دن سے جیہایں ایشو ہوتی زیاد ہے یعنی وحد وشرین کل سنہ ٹھیک ہے دیوزن یعنی وعد وشرین ہوتا ہے olicی نوروز آج شریف کہتے ہیں براو ions بارد اس دن سے یہ آئیات عو Car Bra söyl Zimmer زیاد کو ایک دن پہلے اس دن rot ba Rammers ہے اور اکیس پاس پہ بھی آتے ہیں رشت بہت زیادہ آتے کوئی اکیس پہ اور بیس پہ اور اس طرح پھر دوسرے دن گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ میں میں نے ابھی یہاں پہ دیکھا کچھ باہر شہروں کے لوگ نجف اشرف میں آئے ہوئے ہیں تو وہ مناظر جو ہیں آپ کو دیکھا رہا ہوں اب میں آپ کو انشاءاللہ لے کے جاتا ہوں کہ یہاں پر کتنا جو ہے رش ہے بہت سارے لوگوں کو واپس بھی کر دیا بہت سارے لوگ آئے بھی ہیں تو آپ سب مل کے فاتح پڑھیں اور وادی اسلام کہیں گے آپ وادی اسلام کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ لوگ آگے در ہاتھ سے وہ کبر بناتے ہیں اس سے کبر نہیں ملتے انسان کا عمل اچھا ہو میرے مولا کا یہ قول ہے کتاب میں بھی ہے علماء کرام بتا دیں جو بھی مومن یا مومنہ دنیا میں کہیں پہ بھی چلا جائے مولا کا چانے والا ہوگا اس کے روح کو عادی اسلام میں لائے جائے گا اس کا روح ادھر ہوگا یہ فائدہ ہے اگر ان کی نیت صاف ہوئی اچھا بندہ ہوا تو ضرور اس کو جہاں پر بھی ہو اس کے روح کو یہاں پر لائے جائے گا ضرور نہیں کہ جسم روح کا یہاں پر ہوگا تو یہی اس کا ہوتا ہے کہ باقی قبر بنانے سے بغیرہ سے ایک عقید ہے وہ بنائے اس کے کوئی انکار نہیں ہے اور نہ ہی اسے ان کے بیدت ہے نو یہ دین میں کوئی خراب والی بات نہیں ہے ایک عقید آئے کہ مولا میں منت کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں کہ مجھے کاش یہاں پہ یہ ٹکڑا ہے اس میں جگہ مل جائے کوئی بات نہیں اس میں کوئی بھی شریعت کی مخلعہ ورزی نہیں ہے کر سکتے ہیں کوئی آپ کو منع کرے ایسا کچھ آہ تو وہ بالکل صحیح نہیں ہے اس کے لیے کہ آپ کی دل کو رنجشت ترے بنا سکتے ہیں میں بھی آپ کی طرف سے بنا سکتا ہوں اور آپ کے لئے اور اپنے لئے دعا گوں اللہ آپ یہ دن نصیب کریں میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے اللہم صلی اللہ محمد محمد اتنی رش ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ گلاب کا پانی ہے اتنی رش ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں یہ تو میں سائیڈوں سے جا رہا ہوں مگر جو یہاں پر لوگ ہوتے ہیں اس پر بہت ہی زیادہ آج رش ہوتی ہے کتنے ہی وہ لوگ ہیں ان میں سے جو کہتے تھے کہ میں میں یہ میں وہ میں یہ میں وہ سارے سو گئے میں میں کرنے والے بچ گئی ذات خدا کی اور حلل بیت کی محمد والے محمد کی میں نہیں کہنا چاہیے تکبر گرور لڑنا حسد فساد اپنے رشتہ داروں سے ناراضگی اپنوں سے ناراضگی اپنے رشتہ داروں سے بلکل قطعن بھی نہ توڑو مولا علی نے کہا ہے سلام کی حد تک بھی رکھو ان سے چاہے جیتے بھی ناراضگی ہو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھائیوں سے لڑتے ہیں بینوں سے لڑتے ہیں سارے سو گئے ہیں خاموشی سے خاموشی سے ایک ہی کونے بھی جا کے اترے بڑے بھنگلوں میں رہنے والے تبریں دیکھیں ان کی ایک میٹر کی بھی نہیں ہوگی اتنی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے ایک میٹر قبر نہیں ہزاریں ان کے بچے ان کی اولادیں پہنٹے نوا سے ہے آنے والا کا کوئی نہیں تو بھئی لڑائی کس چیز کی کس چیز کا گرور کس چیز کا تکبر بھئی ہم نے مٹی پہ جانا ہے جو مٹی کرپڑوں پہ برداشت نہیں کر دی میرے مو پہ پڑے گی مکام امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ہے تو اس پہ تمہیں مکمل ویڈیو دوبارہ بناوں گا آپ کو دکھاؤں گا بھی مگر بس ایک نظر جو ہے وہ دکھانا چاہوں گا یہ کوئی زمانہ کا یہ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام سے منصوب ہے اور یہاں پر جب امام جعفر صادق علیہ السلام آتے تو نماز پڑھتے تھے اور یہاں پہ جو جو ہے آپ استقام وغیرہ یہاں پر قائم ہوتے تھے آرام وغیرہ کرتے تھے اور اپنے دادا کی قبر وغیرہ پہ جاتے تھے اور یہ ایک ہواں مولا سے جو منصوب انشاءاللہ آپ کو دیارت کرواتا ہوں دیکھیں کہ آپ تو اس پہ مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں دوبارہ بناوں گا آپ کو شاہدر آباد دیکھیں بہت ساری دعا کیجئے گا میری اس ویڈیو پہ ہیں اگر کوئی لبز یا کوئی چیز بری لگی تو معاف کروں گا مگر ہے حقیقت آپ کو بھی ماننا چاہیے اللہ آپ کو پوچھنا کے دیکھتے ہیں آگے آپ کو کیا دکھا سکتا ہوں بیارت کرتا ہوں ہماری کبر پہ بھی کوئی نہیں آئے گا دیکھیں گے آپ کون آتا ہے کس کی کبر پہ لوگ بچوں کی کبر پہ نہیں جاتے بیٹوں کی کبر پہ نہیں جاتے بیٹا باپ کی کبر پہ نہیں زمانہ ہے تو آپسی کے اختلافات ختم کریں محبت اور پیار کا درست دیں اور سب سے زیادہ قرآن میں جس چیز پہ تنبیح ہے نا فساد بس اللہ نے قرآن میں ہر جگہ پہ اسی چیز کا ہر آیت میں ذکر کیا ہے فساد نہ کرو فساد نہ کرو جہاں فساد ہو وہاں پہ حق پہ رہ کر بھی خاموش رہو جیسے میرے مولا امیر نے کہا کیا مولا سن نے مولا حسین نے حق پہ رہ کر بھی خاموش رہنا ایک مومن کی نشانی ہے ضرور نہیں کہ حق پہ رہ کر ہر جگر پہ کھڑے ہو جاؤ جہاں پہ کھڑا ہونا ہے کھڑے ہو جاؤ جہاں پہ فساد ہو رہا ہے خاموش ہو جاؤ اپنی تلوار کو نیام میں رکھو اپنی زبان کو لگام دو رب پہ چھوڑ دو یقیناً میری ویڈیو پسند آئے گی لوگ ویڈیو سے دیکھتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام دیارت آپ کو کھڑا سکوں دکھا سکوں بہت سارے سے مقام آتے ہیں ہر دن کے بارے میں بتا سکوں ہر جگہ کے بارے میں ہر مقام کے بارے میں اور ایک مقام میں مولا علیہ السلام کے سامنے اس صحابی چلیل قدر جس کو مولا علیہ السلام نے تین دن انتظار کیا اس کی ویڈیو آنے والی ہے انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کروں گا اور اس کے بعد پھر قبر حضرت یوسف کی بنانے جا رہا ہوں مولا سنگ کے شہدادے اور شہدادی کی اور مولا موسیٰ قادم علیہ السلام کی اولاد کے زیارت کروں گا انشاءاللہ بہت اور وہاں پہ بھی تعمیراتی کام کر رہا ہوں جو دنیا سے چلے گے ہم نے بھی جانا ہے پیاری تصویر لگے ہیں ان کے قبر پہ پتا نہیں کس کا بھائی ہے کس کا شہدادہ ہوگا اچھا ان کی ایرازی کتنی ہے شاکر بھائی میرے خیال سے اگر دنگاڑی پہ بھی تین چار دن لگ جائیں گے گومنے میں اتنی بڑی ایرازی پھر بھی گوم نہیں پائیں گے پورا نہیں دیکھ یہ شہید ہے یاقین یہاں پر مقام مقصعات کی دفاع کرتے ہوئے شہید ہوا۔ کچھ پڑی گا ہم نے آپ سب کے معرومین کیلئے فاتحہ پڑھ رہو اور آپ میرے اور یہاں کے مرومین کیلئے بسم اللہ الرحمن احمد اللہ رب العالمین اور رحمان الرحم مالکی احمد دن یاکن عبد و یاکن سعین احضن سرعات المستقیم سرعات اللہ دین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی محمد و عجل فرج آخر میں ایک بات بتا نہ چاہوں گا یہ بات بول گا کہ آج کے دن دخول جو کہا جاتا ہے کیا اس میں آج کے دن عراق کے مومنین زیارت بھی کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے خصوصی ایک واضح اسلام آتے ہیں تو ازواج ہی سمجھتے ہیں کہ مولا کی زیارت کی جائے اس کے بغیر نہیں جاتے ہیں تو آج کے دن جو مومنین جو ہیں زیارت بھی کرتے ہیں مولا علیہ السلام کی تو وہ بھی آپ کو ایک منظر دکھا داتا ہوں مولا کا روضہ کیسے نظر آتا ہے مولا کا روضہ دکھا ہے سبحان اللہ تو اپنی زبان سے نکالیں ماشاءاللہ کہیں اور یہ کامنٹس میں کہیں گے تو بتا چلے گا کہ آپ نے مولا کی زیارت کی ہے مولا آپ کو سب پہنجا کامل نصیب کریں یقین ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی میں آپ ساتھ شاہر کرلی انہیں چاہتے ہیں انہیں چاہتے ہیں انہیں چاہتے ہیں پیراکس